الیکشن ٹریبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے ٹریبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو دینوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے نیشنل پارٹی کے عطا محمد نے عبید اللہ پر دھانلی کا الزام آیت کیا تھا الیکشن ٹیبیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی چوالس کے سولہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے ٹیبیونل نے حلقے سے منتخب پیپلز پارٹی کروکن اسمبلی عبید اللہ کو ڈی نوٹیفائے کر دیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت